اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر نیر مسعود ہے میں پچھے پندرہ سالوں سے کمپیوٹر سائنس میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں اور پاکستان کی مختلف یونیسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں ویڈیو کے بلیٹ فارم سے جس سبجکٹ کو میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ ہے ڈیٹا بیس مائیمنٹ سسٹم ہمارے آج کے لیکچر کا ہماری آج کے گفتگو کا جو ایک لیاؤٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں آپ کو اس کورس کے جو جنرل آرکیٹیکچر ہے اس کورس کا جو جنرل سٹرکچر ہے لیاؤٹ ہے وہ ایکسپلین کروں گا اس کے بعد میں آپ سے آج کے لیکچر کے بارے میں اس کو ہائلٹ کروں گا کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا ڈسکس کرنا جا رہے ہیں اور پھر ہم آج کے لیکچر کو بقیادہ شروع کریں گے میری کوشش ہی ہوگی کہ میں اس لیکچر کو یا اس کورس کو بلکہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ انٹریسٹنگ اور مفید بناوں تو دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے کورس کا کیا لیاؤٹ ہے ڈیٹی بیس مینمنٹ سسٹم یہ کورس کا نام ہے اور آج ہم اس کا پہلے لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کورس اوبجیکٹیوز کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اس سبجیکٹ کی بیسکس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے بیسکس جو ہیں وہ ایک کورس کی بنیاد کہلیں یا اس کے بللنگ بلاوس کا سا کام کرتے ہیں جب بھی میں کسی کلاس کو پڑھاتا ہوں تو مختلف سٹیجس پہ اس کے کور کانسیپٹس ہیں ان کو میں ہمیشہ سٹورنٹس کے سامنے پوائنٹ آٹ کرتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ اور اس کے بارے میں میں سٹورنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کم از کم یہ کانسیپٹس ہیں یہ جو خاص چیز ہے یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آنے چاہیے کیونکہ یہ وہ جن کو میں بیسکس کہتا ہوں جن کو بللنگ بلاکس پہ کہتا ہوں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار ایک کورس کے اندر استعمال ہو رہتے ہیں اور میں یہ ایکسپیرنس کیا ہے کہ اگر آپ کو بیسکس کلیر نہیں ہے تو آپ کو جو سبجیکٹ ہے جو سبجیکٹ بھی آپ پڑھتے ہیں کوئی بھی سبجیکٹ ہے ہر سبجیکٹ کی اپنی بیسکس ہوتی ہیں تو اگر آپ کو وہ بیسکس کلیر نہیں ہیں تو پھر آپ کو وہ سبجیکٹ بھی صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ بار بار مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں آپ یوں کہہ لیں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ ایک کانسیپٹ اے ہے کانسیپٹ اے گرہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے as such in the definition of another کانسیپٹ بی so if you are not clear about the concept a then obviously you would have some ambiguity about the concept b and this change carries on up to many stages b is used in c c is used in d e and f so if you have ambiguity in the basic concepts then most probably you would be not clear about the course that you are studying so whenever I say this is basic on my part I will emphasize on that and i would expect from my students that they should also pay special attention to that concept next is کہ یہ course جو ہے وہ آپ کو database design کے جو different phases ہیں ان کے through آپ کو guide کرے گا database جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ہم پڑھیں گے کہ database کو جب ہم design کرتے ہیں تو اس کے different stages ہیں اس کے different steps ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک اچھے design کے لیے ایک اچھے final product کے لیے آپ کو ان designs کے ان phases سے اچھی طرح سے گزرنا ہوگا اور جن باتوں کی جو اس کی requirements ہیں ہر phase کی آپ کو ان phases کو یا ان requirements کو اچھی طرح سے دیکھنا ہوگا اور اگر آپ کو وہ phases clear ہیں اور اگر آپ کو ہر phase کی requirements clear ہیں تو اس کے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ you will end up ultimately into a good design so we will be studying different design phases of the database design then obviously we will use some database tool some database program یا آپ یہ کہلنا ہے کہ some dbms یہ جو terms میں یہاں پہ بھی استعمال کر رہا ہوں frequently ہو سکتا ہے ان میں سے بعض آپ کو اتنی سمجھنا ہے یا کلیر نہ ہو تو ہم اس کو جب مناسب وقت پہ ان میں سے ہر term کو میں آپ کو explain کروں گا تاکہ آپ کو جب میں ان کا استعمال کروں تو آپ کے ذہن میں ہو کے میری اس پاس سے کیا مراد ہے database جب database کا جو subject ہے وہ جب زیادہ جگوں پر پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایک misconception بہت common ہے students اور بعض دفعہ unfortunately teacher بھی کرتے یہ ہیں کہ وہ database کا جو course ہے they associate it with the tool up to such an extent that tool becomes at the front and the subject itself the concepts of the subject the theory of the subject it goes in the background so جب آپ میں نے یہ کئی دفعہ experience کیا ہے کہ اگر آپ کسی student سے پوچھیں یا میں کسی student سے پوچھوں کہ بھئی آپ نے database کا فلان course پڑھا ہے آپ نے اس میں کیا پڑھا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان topics کے بارے میں بتائیں کہ ہم نے اس course میں یہ topic پڑھے ہیں انہی چیزوں کو touch کیا یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہیں وہ کہہ دیں گے وہ کسی tool کا نام لے دیں گے for example کوئی کہہ دیں گے کہ جے ہم نے اس course میں access پڑھا تھا یا ہم نے اس course میں oracle پڑھا تھا well this is not the proper approach the thing is کہ the emphasis in the course should be on the theory on the concepts and obviously if you are if during a course if you if you exhibit if you explain the concepts using some practical tool that will help that will help the students to understand those concepts in a better way but the thing is کہ tool جو ہے اس کو ہمیشہ as a supporting support کے طور پر لے جانا چاہیے نہ کہ یہ کہ tool itself کو should be considered as the whole subject no تو اس لیے میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی tool کے ساتھ familiarize کروں تاکہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس course کے اندر آپ کو وہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائیں لیکن آخر میں میں نے خاص طور پر اس بات کو mention کیا ہے کہ اس course کے دوران ہمارا جو emphasis ہوگا جو میرا emphasis ہوگا وہ یہ ہے کہ جو اس subject کی theories ہیں یا جو ایک database design کے جو pages ہیں آپ ان سے familiarize ہو جائیں آئیے چلتے ہیں اب اگلی سلائٹ کی جانے پہ importance of this course database system جو ہے وہ ایک important course ہے یہ computer science کے ان courses میں سے ہے کہ جن کا ایک تو یہ ہے کہ real life میں جن کی بہت زیادہ application ہے جب real life میں application ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی کا بھی even جو ہے روزانہ کی زندگی میں اس سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے اگرچہ عام آدمی کو یہ جاننے کے ضرورت نہیں ہے کہ وہ database کا استعمال کر رہا ہے یا وہ database کو access کر رہا ہے عام آدمی کا concern بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ development کے point of view سے یا use کے point of view سے یہ ایک ان سبجیکٹس میں سے ہے کہ جن کی application ہے real life میں وہ کافی زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ اپنی normal life میں اگر آپ banks میں جاتے ہیں banks میں آپ کو transaction کرتے ہیں کسی قسم کی اس جگہ پہ underlying جو ہے وہ کوئی نوکی database کام کر رہا ہے آپ اپنے billing system کو دیکھ لیں آپ بینکوں میں bill جمع کرانے جاتے ہیں even جب آپ کو bill issue ہوتے ہیں بلدہ آپ کو issue ہوئے کسی بھی like وابڈہ سے یا ٹیلی فون کا یا گیس کا اس کے پیچھے database کام کر رہا ہے database کی مدد سے جو آپ کو bill issue ہوتے ہیں اور آپ جب pay کرنے جاتے ہیں even banks کے اندر جو آپ کا database کے اندر جا رہا ہے آپ آجائیے even normal stores کے اوپر stores کے اوپر جب آپ جا کے اپنا credit کا استعمال کرتے ہیں آپ اپنا کسی بینک جو ATM جو اس کی cash machine وہاں سے cash نکل آ رہے ہیں اس کے پیچھے database استعمال ہو رہا ہے even ہم ان applications کو commercial applications کہتے ہیں database کی افادیت database کا استعمال اس حد تک بڑھ چکا ہے کسی زمانے میں بلکہ اب بھی جن applications کو scientific applications کہتے ہیں engineering applications کہتے ہیں ان کے جنریٹ ہوتا ہے کسی بھی device سے یا کسی بھی experiment کے نتیجے میں اس data کو manage کرنے کے لیے store کرنے کے لیے اور اس پہ جو database ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے database ایک important course ہے جو اس کی reason بتائی ہے اور پھر بات یہ ہے کہ اسی importance کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ ہو رہے ہیں کہ جو discipline ہیں ہمارے education کے ان میں database شامل ہے آپ دیکھ لیں آپ bachelor یا master level پہ if you see the curricula of let's say CS or if you see the curricula of telecom or computer engineering even in many disciplines of engineering جو database ہے as a subject جو شامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان different disciplines میں اگر جو آپ professionals ہیں جو students ہیں اگر ان کو database کا پتہ ہو تو جب اپنی practical life میں آکے وہ چاہے اپنی field میں کام کرتے ہو لیکن چونکہ اس database کا استعمال involve ہو گا اس لئے اگر ان کو database کا پتہ ہے یا اس کے concepts پتہ ہیں تو وہ اپنے field کے اندر بھی ایک بہتر application جو بنا سکیں گے اس لئے آج پہلے lecture میں میں اپ کو امفیس کیا کہ database جو ہے اس لئے آپ اس کے concepts جو اس کے different theories ہیں ان کو بہتر طریقے سمجھ کوشش کریں in order to become a good professional now let's come towards the overview of this lecture what we are going to discuss in this lecture first of all I will explain to you the database definition because to have a clear understanding to have a better understanding of what a database is that it is very necessary to understand the definition of the database and mind it it is the first basic towards I will I am pointing that is it means that this is the thing that you should understand and you should always remember so anytime if someone asks you what is the definition of database you should know it so first of all I will explain you the definition of database next thing is I will explain I or the database approach with the approach that was being used prior to the databases آپ اگر database کی جتنی بھی کتابیں دیکھیں ان میں تھوڑا یا زیادہ اس چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے database کو سمجھنے کے لیے file processing environment جس کا یہاں پر ذکر ہے اس کو سمجھنا کو اتنا ضروری نہیں ہے اس لیے میں آپ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ file processing environment کو جتنا بھی کتاب میں لکھا ہو ہے اس کو سمجھنے پر اتنا زیادہ آپ اپنے انرجیز نہ استعمال کریں جتنا بھی آپ سمجھ جاتا ہے اس لیکچر کے نتجے میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو database کے advantages ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی اس لیے آپ database کے advantages کو سمجھنے پہ تو اپنے انرجیز استعمال کریں لیکن file process system کو سمجھنے کے لیے آپ زیادہ وقت استعمال نہ کریں کیونکہ اس کی نقصانات کیا ہے what is a database یہاں سے i'm giving you different definitions of the database each one of them is right آپ ان میں سے کوئی ایک بتا دے آپ کو کسی یہ سمجھ آجائے تو وہ کافی ہے جو یہ مختلف definitions ہیں اس کو سمجھنے کے کوشش دران یہ بھی کر سکتے ہیں it would be useful exercise کہ آپ ان definitions کو relate کر نے کوشش کریں کیونکہ اگر آپ کو relate کرنے کوشش کریں تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ آپ کو زیادہ سمجھا جائے گی زیادہ clear ہو جائے گی تو پہلی definition جس کو میں پرسنی بہت لائک کرتا ہوں اور میں اس کو بلکے ریکمینڈ important points ہیں ان کو میں نے underline کیا ہوا ہے اور میں آپ کو بارے باری explain کروں گا اور آخر میں پھر میں آپ as a whole definition دوبارہ explain کروں گا اس سے بعد آپ دیکھیں گے کیا آپ کیا ڈیٹا بیس کے بارے میں آپ کسی تک develop ہو ہے سب سے پہلے چیز جو میں آپ کو اس definition میں explain کروں گا وہ ہے data اس term سے آپ یقیناً واقف ہوں گے data کو اگر آپ data کی definition دیکھیں کتابوں کے اندر تو آپ جنرلی یہی ملے گی کہ raw facts about anything raw facts stored اور collected about anything اور data جو ہے اس کا تعلق صرف computer کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ even data جو ہے وہ آپ paper پہ بھی لکھ سکتے ہیں data ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر بھی ہو تو کسی بھی چیز کے بارے میں جو معلومات ہیں جو اس کے بارے میں facts ہیں اس کو data کہتے ہیں اب یہاں پہ definition میں ہے shared collection of logically related data data کے بارے میں بتا چکہ ہوں we simply call them the raw facts about anything second thing جو میں آپ explain کروں گا وہ ہے what do we mean by logically related data کیونکہ data تو ہو گیا کسی بھی چیز کے بارے میں facts but what do we mean by logically related data اس میں یہ ہے کہ when we say que data are the facts about anything کسی کتاب کو فرض کر لیں آپ کسی انسان کو دیکھ لیں آپ کسی electric equipment کو دیکھ لیں کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم data کا سوچیں لگیں تو بہت سا data جو اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں یا اکٹھا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم data store کرنا چاہتے تو اگر آپ اس شخص کو دیکھیں اس worker کو دیکھیں تو ہم اس کے بارے میں بے تہاشا facts ہیں وہ اکٹھے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایک factory کے بارے میں سوچ لیں ایک automobile factory ہے کارے بنتی ہیں وہاں وہاں کوئی worker سوچ employee کے بارے میں بے تہاشا facts جو ہیں یا data جو ہے وہ collect کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اس کا نام اس کا father name address phone number بچوں کے تعداد اس کی height weight آنکھوں color بال بالوں کا color بال ہیں کے نہیں کب گرے کیوں گرے وغیرہ وغیرہ there can be so many facts بے تہاشا میں اتنے سارے facts کی میں نے آپ کو مثال دی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری مثال یں ہو سکتی ہیں کیا یہ سارے کا سارہ اس کے لحاظ سے meaningful ہے کیا یہ اس کی required ہے ایک worker جو ہے وہ اس کی hobbies کیا ہیں یا وہ کہاں پیدا ہوا تھا یا آپ یہ کہہ لیں کہ کیا factory owner کو اس fact کی ضرورت ہے اس کے سر پہ بال ہیں یہ بھی ایک fact اس ہی کے بارے میں ہے فائن لیکن کیا یہ fact جو ہے یہ factory useful ہے اس کی height کتنی ہے اس کا weight کتنا ہے again we have to think کہ کیا factory owner جو ہے اس کے لئے کسی کام کی ہے تو this is what is meant by logically related یعنی جس point of view کے ساتھ جس context کے ساتھ آپ database create کر رہے ہیں وہ organization وہ system جس کے لئے آپ database بنا رہے ہیں جس چیز کے بارے میں data store کر رہے ہیں اس کے point of view سے جو چیزیں related ہیں یعنی اس employee کے بارے جو جو facts جن کا آپ میں تعلق بنتا ہے اس organization کے reference سے وہ store کریں گے میرا خیال آپ کو سمجھ آگے ہوگی اب تک کہ ہمارا اس سے کیا مطلب ہے کہ logically related data the relationship between the data about a particular thing this is provided by the point of view the context from which the database is being developed so this is what I mean by logically related data then we say different users of an organization جب آپ ایک organization کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اس کے جو different users ہیں اس سے ہماری کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک organization کے اندر وہ مختلف system کام کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی sale system بھی ہوگا وہاں پہ purchase system بھی ہوگا وہاں پہ salary system بھی ہوگا اور اس کے علاوہ بتاشر system کام کر رہے ہوں جو ہر system کے جو users ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ بات کرتے ہیں account system کی تو ہمارے account section میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں اس factory کے اندر مثال جو اس کے owners ہیں جو اس کے managers وغیرہ ہیں ان کو بھی اس system کا حساب بنالیں تو وہ بھی اس users ہیں تو جو account سے related لوگ ہیں وہ اسی employee کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ خاص قسم کا data یا خاص قسم کے factor جو store کرنا چاہیں گے لیکن اگر آپ دیکھ رہیں جو production والے ہیں جو production ہمارا section ہے جو اس کے لوگ ہیں وہ بھی اسی کے بارے میں یا مختلف چیزوں کے بارے میں اس factory کی data store کرنا چاہیں گے تو جو ہمارا database design ہوتا ہے وہ ان different users کی کیونکہ organization تو same ہے لیکن جو users ہیں یا user groups کہلیں وہ مختلف ہیں اور ریفرنس سے اپنے point of view کے ریفرنس سے different requirements ہیں accounts والے کہتے ہیں ہمیں یہ 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 data چاہیے production والے کہتے ہیں ہمیں یہ یہ data چاہیے sales والے کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے and like that تو جو آپ کا database ہوگا وہ ان تمام users کی requirements کے مطابق جو design کیا جائے گا اس طرح سے کہ ہر user جو ہے اس کی requirement ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں گی اس definition کا جو آخری حصہ میں discuss کرنا چاہوں گا وہ shared collection shared سے کیا مراد ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی organization میں مختلف users user groups یا sections ہوتے ہیں اب جو different user groups ہیں یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں یہ data store کرنا چاہتے ہیں وہ مشترک ہوتی قوم ہوتی مثال کے طور پر اسی اگر آپ فیکٹری کی example لیں تو یہ جو employee ہے اس کے بارے میں account section بھی data store کرنا چاہتا ہے اور sales بھی اور production بھی تو جو ان کی data requirements ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہوں گی جو دو میں تین میں یہ سب system common ہیں اور کچھ ایسی ہوں گی جو اس system کے اوپر کے لیے specific ہیں تو جب ہم کہتے ہیں shared shared سمراج یہ بھی ہے کہ جو اس میں common آپ data چاہیے جو کہ different sections کو بجائے اس کو repeat کریں کیونکہ اگر اس کو repeat کرتے ہیں same data کو تو اس کے مختلف نقصانات ہو سکتے ہیں وہ نقصانات جو ہے وہ ہم آگے جب ہم پڑھیں گے file processing environment اس میں میں آپ explain کروں گا کہ data کو اس طرح سے duplicate کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو جب ہم database کی بات کرتے ہیں تو database کے اندر جو data آپ کو common ہے different user groups کے درمیان اس کو آپ share کرتے ہیں تو اب اس طرح ہم نے جو definition کے مختلف حصے تھے ان کو ہم نے الگ لگ discuss کر لیا اب ایک دفعہ میں پھر repeat کرتا ہم پوری definition کو اور آپ جو ہم نے اس کے پارٹ سمجھ دسکس کی ہیں آپ ہر ایک چیز کو ذہن میں لائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک picture جو database کی وہ کیا بنتی ہے تو i repeat a database is a shared collection of logically related data that is stored to meet the requirements of different user groups of an organization i hope it is not clear to you let's move to the second definition well this is another very popular definition that you may find in different books وہ یہ ہے کہ a database is self describing collection of integrated records اب اس میں دو بات ہیں پھر تھوڑی سی technical آگئیں جن کو آپ سبھنا چاہئیے کہ what is meant by self describing self describing سے مراد یہ ہے کہ database کے اندر جو آپ نے data store کیا ہوا ہے اس میں محص وہ data store نہیں بلکہ ساتھ ہی اس data کی جو structure ہے جو اس data کی definition ہے جو اس data کے بارے مختلف جو اس پہ checks لگے ہوئے ہیں وہ بھی store ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ database کے اندر اور اس کو ہم آم زبان میں سکیما یا meta data کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن اب یہ ہے کہ database کے اندر صرف data ہی نہیں ہوگا بلکہ data کے ساتھ جو اس کا structure ہے وہ بھی ساتھ ہی آپ ملے گا اور وہ بھی جیز میں کٹھی ملتی ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ integrated records integrated اس sense میں ہے کہ records جو ہیں وہ آپ لنک ہوتے ہیں یعنی آپ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ جب ایک record کو دیکھیں گے تو اس record کو سمجھنے کے لیے یا اس record کو پوری طرح اس کا مطلب جاننے کے لیے آپ کو ایک اور record کو دیکھنا پڑے گا مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر آپ نے ایک employee کا data جو store کیا ہوا ہے اس میں کہا ہوا ہے کہ اس employee کے بارے میں ایک data ہے department جب آپ اس attribute کو دیکھیں اس کی value کو دیکھیں تو وہاں لکھا دی zero zero five اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ d zero five کیا چیز ہے کیونکہ d zero zero five basically ایک department کا code ہے اب اس code کے against ہے یا اس code سے مراد کون سا department ہے اس کے لیے آپ کو ریفر کرنا پڑے گا department کے records کو اسی طرح ہو سکتا ہے جب department کے data کو دیکھیں department کے record کو دیکھیں دی zero zero five میں لکھا ہوا ہے لیکن ساتھ ہی اس کے اندر ایک اور attribute لکھا ہے جس میں لکھا ہے manager اور manager کے اندر جو data لکھا ہوا ہے جو fact پڑھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ e zero آپ کو ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے employee میں نہ پڑے اور یہ code 0247 جب آپ دیکھیں 245 یا 7 وہ جب دیکھیں تو وہاں سے آپ employee کا پاس جائے گا یہ کون employee ہے اسی طرح جو مختلف files ہیں وہ اپس میں لنک ہوں گی اور یہ سب مل کے work database بنے گا تو اگن اور second definition کہ a database is a self describing collection of integrated records i hope کہ آپ کوئی سمجھ آگئی ہوگی اب چلتے ہیں تسی definition کی طرف اس میں یہ ہے کہ a database models a particular real world system in the computer in the form of data again یہ چیز بھی یہ بہت ایک اچھی definition ہے اور یہ اگر آپ کو جائیں گی اور database کی جو functionality جس کا role ہے وہ بھی کافی حد تک clear ہوگا ہماری normal life میں جس ہم real world کہتے ہیں computer world میں اس میں آپ کا واسطہ بہت سے مختلف system سے پڑتا ہے اور جن سے ہم میں سے ہر ایک دو چار ہوتا ہے ان کو real world system کہتے ہیں آپ بینک میں کوئی پیسے جمع کروانے جاتے ہیں تو یہ ایک بینک کا کیش handling system ہے آپ جاتے ہیں پی آئی اے سے فرض کریں کسی فلائٹ کا ٹکٹ لینے جا رہے ہیں تو وہ ان کا reservation system ہے یہ system وہ ہے جو real world میں کام کر رہے ہیں اس میں مختلف لوگ involved ہیں اس میں مختلف operations involved ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں آپ بینک سے پیسے نکلوانے جاتے ہیں اس میں لوگ کون کون سے involved ہیں آپ as a customer جو آپ کے پاس جو operator window پہ بیٹھے ہوئے وہ as an employee اس کے بعد اگر فرض کریں کہ آپ نے ان کو check دیا تو وہ ایک ایک form ہے یا item involved ہوگیا اس یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ایک real world system میں practically physically involved ہیں اب اگر ہم اسی system کو یہ جو ہمارا ایک banking system تھا اس کو اگر ہم چاہیں کہ ہم اس کا database بنائیں یہ ایک اپنے جگہ الگ سوال ہے اس کی اپنی reasons یا وہ ہم بعد جب discuss کریں کہ why is an organization would like to transform its manual system into a computer system اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس کو transform کرنا چاہیں گے تو وہ لوگ وہ چیزیں وہ items وہ operations جو کہ ایک real world system میں physically practically involved تھے آپ ان سب کو تمام چیزوں کو اور تمام operations کو ان کو آپ represent کریں گے ان کو model کریں گے computer کے اندر in the form of data in the form of signals let's say اب یہ ہے کہ یہ بہت ذہن میں رکھے گا کہ یہ صرف جو ہے اس کی چیزیں یا اس کی operations جو ہیں صرف وہ ہی وہاں پر transfer نہیں ہوں گے بلکہ وہ تمام rules وہ تمام constraints جو ہیں جو کہ ایک شو کرنے ہوں گے اگر آپ یہ تمام کا تمام system in its entirety اگر آپ وہاں پر represent نہیں کرتے تو آپ کا جو database system ہے وہ ایک proper design ایک صحیح design نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ banking system میں آپ دیکھتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے customer کو data میں represent کر دیا data کش form میں ہم نے check کو entity show کر دیا ہم نے cash کو show کر لیا ہم نے جو ادھر سے employee تھا اس کو شو کر لیا لیکن آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ constraints ہیں جو rules ہیں اس system کے ہمیں ان کو بھی implement کرنا ہے مثلا اب آپ کا banking کا ایک rule یہ ہے کہ جتنا balance کا اور یہ understood ہے کہ اس میں implement ہون ہے تو جب real life میں یہ rule ہمارے پاس موجود ہے اور آپ کے بینکنگ system ہے اس میں یہ rule enforce ہو رہا ہے تو جب آپ اس system کو database کے شکل میں represent کریں گے تو اس rule کو بھی ان force ہونا چاہیے جنہی آپ کا جو balance ہے جو کیونکہ وہاں پہ موجود ہے بینک کے اندر وہ جو data کے شکل میں یہاں represent ہو رہا ہے جب آپ کوئی وہاں سے withdrawal کرنا چاہیں تو آپ جو database system ہے وہ بھی آپ کو وہی اسی طریقے سے constraint کریں کہ جتنا آپ کا balance ہے اس سے زیادہ وہ آپ transaction نہ کرنے دے تو ہم اپنی definition کو دیکھیں کہ database models a particular real world system in the computer in the form of data اور mind it جہاں پھر کہا particular real world system کیوں کہ آپ تمام system ہیں اگر ان کو ایک طرح کا suppose نہیں کر سکتے مثال طور پہ اگر آپ بینکنگ system کی بات کرتے تو آپ یہ نہیں کہ banking system no there could be difference among different banking systems مثال کے طور پہ اگر ہمارے ملک میں مختلف banks ہیں ہو سکتا ہے ایک banks کے rule کچھ اور ہوں دوسرے bank کے کچھ رول اور ہوں یہ الگ بات ہے کہ اس میں زیادہ در چیزیں common ہوں گی لیکن still اگر minor difference بھی اس میں ہے تو آپ کو design کریں گے اس کے اندر لانا ہی ہوگا اس لئے جب ہم کہتے particular real world system تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ whenever you have to design a database system آپ کو وہ system study کرنا ہوگا جو کہ جس system کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس system کو یعنی اگر فرض کریں کہ آپ نے تین banks کا پہلے سے database جو بنائے ہوا ہے تو اگر آپ سے کوئی چوتھر bank کہے گا تو آپ یہ نہیں کہیں کہ ٹھیک ہے جو میں نے پہلے بنائے میں وہ implement کر دیتا ہوں ایسا most of the time نہیں ہوتا آپ کو جو پرانا experience ہے similar type databases بنانے کا وہ help تو کر سکتا کرے گا بلکہ کرتا ہے کیا آپ نئی application جو ہے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ زیادہ تیزی کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن still you have to study that particular system for which now you are going to design your database system ابھی تک ہم نے تین definitions دیکھی database system کی میں student سے یہی دوبارہ چاہوں گا کہ وہ ان پہ غور کریں ان سے جو متعلقہ literature اس کو پڑھیں اور ان کو سمجھنے کوشش کریں کیونکہ ان definition کی جو بہتر understanding ہے وہ آپ کو پورے course کے دوران جب وہ help کرے گی آئیے چلتے ہیں اگلی سلائٹ کی طرف اس دکھانے کوشش کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک organization کے مختلف section یا مختلف departments دکھائے گئے ہیں جو نیچے سے آپ بلوکس دکھائے گئے ہیں وہ اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ different applications جو ہے وہ in different departments کی شو lower blocks ہیں ان کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف users ہیں جو کہ users ہیں یا user groups ہیں جو کہ ان department سے data کو access کر رہے ہیں اور اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ database کو as a single thing at a single place show کیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ تمام organization کا data وہ ایک جگہ پڑا ہو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ as a single thing and it is being shared تو یہ concept جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جا رہے ہیں اور ان کی جو further explanation ہے وہ آگے ہوگی آگے چلتے ہیں اس slide میں ہم تھوڑی سی history کی بات کریں جس وقت computer کا استعمال شروع ہوا computer اجاد ہوا اس وقت جو computer استعمال کرنے کا main idea تھا جو اس کا main use تھا وہ تھا computational purposes کے لیے یعنی scientific یا engineering applications کے لیے کیونکہ computer کو شروع میں ایک computing device کے طور پر لیا گیا initially جب computer کو program کیا گیا پہلے machine language پھر assembly language اور جب high level languages کا concept آیا تو اس وقت Fortran جیسی language بنی اور لوگوں نے اس کو engineering یا scientific applications کے لیے calculations کے لیے استعمال کیا بعد میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو commercial applications ہیں ان کے لیے بھی computer کو استعمال کیا جانا چاہیے commercial applications سے ہماری کیا مراد ہے commercial applications سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ applications جس میں زیادہ calculations یا computation involved نہیں ہے بلکہ ان میں زیادہ جو activity perform ہوتی ہے وہ data processing جس میں زیادہ activity یہی ہے کہ data کو آپ مختلف devices سے read کریں اس کو store کریں اور بعد میں minor calculations یا computation کے بعد ان کو different format میں چاہے تو monitor کے اوپر چاہے تو paper کے اوپر آپ اس کا output اس طرح کی environment کو generally کہا جاتا ہے کہ data processing environment ہے تو جس وقت یہ خیال آیا ہے جس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ computer کو commercial applications میں بھی استعمال کیا جانا چاہیے تو پھر ایسی languages جو ہیں وہ استعمال شروع ہونا ہوئی جو کہ اس طرح کی environment کو suit کرتے تھی اور COBOL اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور language ہے جو کہ کافی عرصہ تک اور بلکہ اب بھی کسی حد تک جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے وہ environment جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب computer commercial applications میں استعمال ہونا شروع ہوا اسے ہم کہتے ہیں file processing system یا file processing environment so what do we mean by file processing system یا environment and what are the major characteristics of this environment file processing system or environment is a collection of programs that performs services for the end users such as production of reports یہ ایک بہت vague سی بہت جنرل سی definition ہے جو کہ ہو سکتا ہے database کے اوپر بھی applicable ہو لیکن جو file processing system یا file processing environment کی major characteristics تھی وہ آپ کو اگلی سلائٹ پر نظر آئیں گی اس سلائٹ میں دیکھئے کہ اس میں ایک organization اور اس میں جو organization target کی گئی ہے اس سلائٹ کے اندر وہ ہمارا کسی بھی university کا system ہے یا کسی academic institute کا system ہے اس جو ہیں وہ system یا users جو ہیں وہ data processing کر رہے ہیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ہمارے پاس ہمارا library system ہے جو کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی education institute میں exist کرتا ہے یا کر سکتا ہے اسی طرح وہاں کا examination system ہے اور اسی طرح وہاں کا registration system ہے اس طرح اور systems کے example بھی ہو سکتی ہیں جب ہم اس طرح کے systems کو handle کرتے ہیں یا handle کیا گیا with the file processing approach یا file processing system approach اس میں یہ تھا کہ ہر system جو ہے ہر system الہدہ الہدہ اپنا data بھی maintain کرتا تھا اور وہ program جو کہ اس data کو process کرتے ہیں process ہیں اس کو screen پہ یا printer پہ بھیجتے ہیں یہ تمام ہمارے processing programs ہیں تو data اور وہ program جو کہ اس data کو process کرتے ہیں ہر system کے الگ الگ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر system جو ہے اس کے اپنے application programs ہیں اور اپنا ہی data ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ library system ہے examination system ہے registration system ہے ہر system کے اپنے program اپنا data this was a major feature of the file processing environment یعنی اس چیز کو جو ہم describe کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ اسے ہم کہیں this is data program interdependence یعنی program اور data چونکہ اکر consider ہوتے ہیں تو وہ مختلف اس approach کے مختلف جس کے وہ نقصانات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ program اور data ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں اکٹھے consider ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ کو کسی ایک میں change کرنی ہے مثال کے طور پر آپ کو صرف data میں change کرنی ہے یا آپ کو پروگرام میں کوئی change کرنی ہے تو اس سے آپ کو دونوں میں change کرنی پڑے گی یا دونوں کو دوبارہ سے consider کرنا پڑے گا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے library system میں ہم نے books کے بارے میں کچھ information جو ہے وہ store کی ہوئی تھی کچھ data store کی ہوا تھا مثال کے طور پر ہم نے کہا book کے بارے میں book کا accession number ہے book title ہے author ہے اس کی price ہے یہ سب چیزیں ہم نے store کی ہوئی تھی ایک file کے اندر اور مختلف program تھے جو کہ اس data کے مختلف parts کو استعمال کرتے تھے اب فرض کیجئے کہ آپ نے اس data کے اوپر آپ نے دس program لکھے ہوئے جو کہ اس data کو استعمال کرتے ہیں اب اگر آپ نے کل کوئی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس میں ایک اور attribute یا ایک اور field یا ایک اور property جو book کی ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں فرض کہ آپ نے پہلے جو book کا addition تھا وہ store نہیں کیا تھا اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں جو book کا addition number ہے وہ بھی store کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو data میں change کرنی پڑے گی لیکن جو file processing environment ہے اس drawback back یہ ہے کہ اس change سے براہ راست کوئی تعلق ہو یا نہ ہو وہ سب کے سب effect ہوں گے ایک اور جو drawback تھا اس file processing system environment کا وہ تھا duplication of data آپ کے سامنے جو میں نے ابھی تین systems کا نام لیا ہے کسی بھی تعلیم ادارے کا ان کے تین systems ہیں لیبری system exam system اور registration system ان تین systems کے reference سے ایک چیز فرخ کیجئے student کے بارے میں جہاں آپ کے سامنے slide کے اوپر مختلف دکھایا گیا ہے جو کہ ان system میں ضرورت پڑ سکتا ہے نسال کے طور پر لیبری system میں ہمیں چاہیے registration number student کا name father name book issued اور find اس طرح اگر آپ exam system کو دیکھیں اس میں registration number name address class semester grade اور اسی طرح سے تیسرا ہمارے پاس registration system ہے جس میں اسی طرح سے student کے بارے میں مختلف properties ہیں اب file processing environment میں چونکہ وہاں پہ data sharing کا concept نہیں تھا تو problem اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ وہ data جو کہ مختلف system same استعمال کر رہے ہیں وہ ہر system کے لیے الگ الگ store ہو رہا ہے that is called duplication of data اب اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو storage ہے اس کو waste کر رہے ہیں لیکن جو دوسرا نقصان ہے جو کہ ایک لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے to inconsistency it can cause inconsistency anytime کیسے لیکھیں مثال کے طور پہ ایک student ہے اس کا اگر آپ address دیکھیں اس کا address جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے registration system کے اندر بھی اور exam system کے اندر بھی فرض کیجئے کہ وہ ایک student کا address ہے وہ change ہو جاتا ہے گھر تبدیل کر لیا اب اس نے اس change کی جو اطلاع تھی وہ فرض کریں دے دی registration system کو اگر جو ہمارا registration system ہے وہ اس information کو یا اس change کو convey نہ کر سکے باقی system تک کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کا علم ہی نہ ہو کہ یہ جو property یا attribute ہے یہ اور کس کس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے یا اگر فرض پتا بھی ہو وہ convey نہ کر سکے یا convey کر بھی دیا تو ہو سکتا ہے کہ جس نے اس change کو وہاں پہ represent کرنا تھا وہ نہ کر سکا اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے ایک ہی organization کے اندر ایک ہی چیز کے بارے میں دو مختلف جگہوں پہ مختلف اور ہو سکتا ہے دوسرے system کے مطابق وہ رہ 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 ہو شادرہ میں تو یہ جو change ہے جو اس طرح کی environment ہے جو situation ہے وہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ inconsistency کو یا incorrect جو ہے وہ data کو بنا دیتی ہے جو جب data جو ہے وہ آپس میں match نہ کر رہا جب data جو ہے جو سپورٹ نہ کر رہا ہو جب data consistent نہ ہو اور یہ جو چیز ہے یہ کیوں ہے یہاں پر وہ اس لیے ہے کہ ہر system جو ہے وہ اپنے program کو اور data کو independently الگ سے consider کرتا ہے there was no sharing اس کے برعکس اگر آپ اس slide کے اوپر دیکھیں تو انہی تین system کو ہم نے ایک database approach ہے اس کے تحت دکھایا ہوا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو system وہی تین ہے library system examination system اور registration system یہ top blocks ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ different users ہیں ان مختلف systems کے جو application programs ہیں ان systems کے اپنے ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان تینوں systems کے جو program ہیں وہ interact کر رہے ہیں وہ ان کا تعلق ہے یا وہ communicate کر رہے ہیں کس کے ساتھ database management system کے ساتھ software ہے tool ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اور جو پھر آپ کا database management system ہے وہ underlying database ہے جس سے data کو store کرنا اور وہاں database management system کا کام ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام systems کے بارے میں جو data ہے وہ ایک جگہ store ہے اس سے مختلف advantages ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں مثال کے طور پر data sharing یعنی جو data آپ کے پاس common ہے مختلف systems میں اگر آپ ان کو بجائے آپ repeatedly store کرنے کے you are storing it just once ٹھیک advantage کیا اس کا advantage ایک تو straight away ہے کہ آپ کو جو storage آپ کی جو ہے وہ آپ کی ظاہر نہیں جا رہی بلکہ آپ اس کو چونکہ آپ data duplicate نہیں کر رہے یہاں پر ایک شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا آئے کہ جو مختلف systems ہیں انہیں اتراز ہو سکتا ہے یا جو different system کے users ہیں وہ اگر اس پہ کوئی اتراز کر سکیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ کے users ہیں systems کے ان کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ data share ہو رہے یا جو data وہ access کر رہے ہیں ان میں سے کون سا ایسا حصہ ہے جو کے باقی بھی access کر رہے ہیں اور کون سا ایسا ہے جو صرف وہ ہی access کر رہے ہیں بلکہ اس سارے system کی beauty یہ ہے کہ ایک system کے users ہیں ان کو دوسرے system کی existence کبھی نہیں پتہ نہیں ہوگا because they do not need to know it in order to do their work so ہر user یہ سمجھے گا کہ database جو data stored ہے وہ ہی stored ہے جو اس کے لئے required ہے جو اس کو چاہیے اور اس شکل میں اس form میں اس format میں store ہے جس format میں data کو دیکھ رہا ہے جبکہ یہ جو بات ہے کہ data share ہو رہا ہے this is only known to the designer which they have designed and now it is being managed by the DBMS تو یہ تو اس کا ایک فائدہ ہو گیا یعنی جو database approach ہے وہ it provides you the data sharing دوسری بات جو ہم پہلے file system environment کے reference پڑھ چکے تھے کہ program اور data جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ depend کرتے ہیں وہ اکٹھے کسیلر ہوتے ہیں تو database approach کے اندر ایک یہ بھی فائدہ آیا کہ اب جو ہے آپ کے program اور data جو ہے وہ الگ الگ consider ہوتے ہیں not they are independent of each other obviously اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک میں change کرتے ہیں data میں کوئی change کرتے ہیں یا آپ کسی program میں change کرتے ہیں تو جو دوسرا ہے وہ unnecessarily چار advantages جو ہیں اس کے وہ discuss کی ہیں اس کے کچھ مزید advantages اور کچھ disadvantages جو ہیں وہ ہم اپنے آئندہ کے lecture میں discuss کریں میں آپ سے جاز چاہوں گا خدا حافظ